اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل پیجن کلپ تو یہ دوستو دو بے پیجن نکلے ہیں جی میرے پاس ابھی تو ویسے تو کافی زیادہ نکلے ہوئے ہیں مگر جس طرح سے باہر آتے جاتے ہیں جس طرح سے میں ان کو اوپر چھوڑتا جاتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تو ابھی جو ہے نا یہ دو جو ہے نا وہ باہر نکلے ہیں تو میں نے سوچے چلو آپ کے ساتھ جو نا وہ میں شیئر کر دیتا ہوں وہ طفان کے آگے لاکے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ مسئلہ بناتا اب جو آگے نکلے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک کر کے شیئر کرتا جاؤ گا باقی یہ دو بچے ہیں یہ علیدہ علیدہ پیر کے ہیں ایک پیر کے نہیں ہیں تو میں ساتھ میں آپ کو ان کے ماباب کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا ان کا ایک کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو پہلے میں ایک بچے کا آپ کو دکھاتا ہوں پھر بعد میں دوسرا بچے دکھاتا ہوں تو لیں دوستو یہ جی آگا ہے میرے ہاتھ میں ایک پہلا بی بی جن تو اس کا میں بتا دوں یہ ٹیڈی کی بوتر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زاکچی نہیں مادی لگی ہوئی ہے تو جس کا آگے یہ رزلٹ نکلا ہے یہ دیکھیں زاکچی نہیں نکلا ہے تو ماشاءاللہ کسی لحاظ سے بھی ان دونوں بچے کو آپ جو ہے نا پروجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ نکام ہیں اب میں آپ کو اس کی آنکھ بھی رہا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس بچے کی آنکھ ہے اس کے بہت مضبوط رنگ بنیں گے آنکھ کے کیونکہ ٹیڈی کے ساتھ زاکچی نہ لگ گیا تو کمال ہو گیا اب آگے اڑھائیں گے اس کو تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھی کارگردی کی دے گا کیونکہ آنکھ سے تو آپ کو نہیں اتنا پتا چلے گا کیونکہ بچے ابھی چھوٹا تو وہ ویسے پار پلا دے کے آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھیں اب یہ بچے کا پا رہا ہے روکی جشد آدھے ایک تو روکی نہیں رہا جی یہ دیکھیں جی اب یہ پار پلا ہے اس بچے کا یہ دیکھیں جہاں سے صحیح نظر آئے گا آپ کو مزا آ رہا ہے نا دیکھیں ویسے پار کی چلائی وغیرہ سارا کچھ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو پار پلا ہے اس کا یہ ایک طرف سے ہو گیا اور اب میں آپ کو دوسری طرف سے دکھا جنے یہ دیکھیں یہ جو بے پیجن کا دوسرا پار ہو گیا یہ پریاں دیکھیں آپ کہاں تک جا رہے ہیں ساری اس کی تو یہ جو ماشاءاللہ ہو گیا دوسری طرف سے ابھی چھوٹا ہے بچے ابھی باہر کلی کلی جو ہے اس کی چھوٹی ہے تو وہ بھی ہوگی تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی ٹیل وغیرہ ہے اب اس کے پنجے وغیرہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ آپ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے تو اس پیر کا ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی بچے کے اگر ہڈی کی بات کی جائے تو ہڈی ایسے ہے کہ ایسے ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ ایسے لگتی تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیز پکڑی لیا تو وہی چیز وہی بچہ وہی بڑا کبوتر کام جاب ہے اگر جس کی ہڈی وہ پوری ہو جوڑ بان دوں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اس بچے کا بھی چھوٹا بچہ ہے تو میں نے تو پکڑا ہوئے مجھے تو پتہ ہے نا تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا کلر وغیرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو اب جو ہے نا میں دوسرا بیپی جن آپ کو دکھا دوں اور اس کے محباب کو بتا دوں کہ وہ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے لیں دوستو اب یہ آگیا یہ دوسرے نمبر پر بیپی جن تو اس بیپی جن کا آپ کو بتا دوں گیارہ نمبر کڑی ہے جو گولڈن سی مادی ہے جو میں نے پکڑی تھی دیرے سے کافی بندے پوچھ رہے تھے پانی کے اوپر سے میں نے وہاں سے پکڑی تھے تو اس کی کیا کنڈیشن چال رہی ہے جی تو یہ جی ایک بیپی جن نکلا اس کا گیارہ نمبر پیر کا تو یہ بی جی بچہ جو ہے نا ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ پر فیکٹ ہے اس بچے کا بھی جو ہے نا وہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ جاکٹ نہیں کوئی بندہ کار سکتا یہ اس کی آنکھ گیا رہا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کا پار پلا میں آپ کو دکھا دوں اس بچے کا بھی ویسے پار جو ہے نا ابھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی باہر والی کلیاں جو ہے نا وہ کچھی ہیں ابھی تو ویسے جو ہے نا اندر اڑ پھر گئے ہیں اس طرح کار رہے ہیں تو میں نے سوچے چلو اوپر لے جاتے ہیں چھت پہ تو ان کو چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اب اس کا پار دیکھ رہے ہیں پر گیا اس کی بھی کہاں تا گئی ہوئی ہیں پارک اوپر پار چڑھا ہوا ہے جو دیکھیں کوئی غیب نہیں پڑھوں گے اندر تو یہ جی ماشاءاللہ اس کا پار پلا اب ٹیل دیکھنے کس طرح باندہ ہے اس کی ٹھیک ہے ایسے کینچی کی طرح ٹیل باندھو نہیں چاہ یہ بچے گی حالانکہ جو پہلے میں نے بے پی جناب کو دکھا ہے اس کی اتنی خاص باندھ نہیں تھی مگر اس کی زیادہ ٹیل باندھا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں طرف سے ہو گیا جی دوسری طرف سے پار پلا ہو گیا اس کا تو اب اس کے پنجے وگرہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہو گیا اس کے پنجے اور یہ ہو گیا اس کی گڑی گیارہ نمبر تو اس بچے کا بھی ماشاءاللہ جی ہڈی جوڑ بلکل پر فیکٹ ہے باقی ٹیل سے آپ کو پتا چال گیا ہوگا کہ بچے یہ کیا کنڈیشن کا نکلا ہوگا ہے تو ان کیا میں کھڑی جو نہیں کر رہا دکھا دوں آپ کو کیجی کے اندر چلنی پھر نہیں چھوڑ کے دکھا دوں کہ یہ چل پر کس طرح سے رہے ہیں تو لیں جی دوستو یہ جی بے پی جن دونوں آگئے یہ آپ کے سامنے آگئے یہ تیڈی اور زاگشتیری فی میل کا اور یہ آگئے دوسری نمبر پر یہ بڑا بے پی جن اچھا تو کافی بائی مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی جو پہلے آپ کے بچے باغ گئے ہیں ان کے جوڑے جو ہے نا وہ آپ توڑ دیں کیونکہ وہ بچے باغ گئے ہیں تو بھائی میرے پاس ان کی وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں جو تفان کے اندر اتنی آندھی میں جو ہے نا بچے آئے تھے گھر واپس آکے بیٹھے تھے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا میرے پاس میں ٹائم نہیں لگ رہا وہ ویڈیو آپ کو دکھانے میں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو میں ساری ویڈیو شیئر کروں گا اور باقی رہی بچے باغ گنے کی بات تو بھائی اگر تفان نیچے بچے ہو نا نیچے اڑ رہے ہوں تو وہ کوئی مسئلہ جتنی مرضی ہوا ہو جو کچھ مرضی ہو بچے آ جاتے ہیں اگر سمان باندھ ہو نا بچے کوئی کبوتر بڑا کبوتر بھی ہو تو وہ بھی اگر ایک دام سے ہوا آئے وہ چلو چلا جائے گا مگر آ سکتا ہے اگر بارش نہ ساتھ ہو اسی وقت اگر بارش ہو جاتی ہے تو کبوتر جاتا رہتا ہے اب جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے اسلم بات ہے استاد اسلم بات ہے ایک پنجاب کا نام ہے ادھر پاکستان میں اس کا ٹھیک ہے جن کی میں جو ویڈیو وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تو ان کے ایک دن میں جو ہے نا دس کبوتر گئے تھے آپ کو پتا ہے جس طرح سے بازی کے دنان وہ بھی تو ان کے کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے کیا کیا کیسے جوڑے ڈالے ہوں گے انہوں نے کتنا ان کا ذہن ہوگا پوری زندگی ان کی گزر گیا کبوتروں کے اندر ہی تو اب جو ہیں وہ دوسرے ہیں حجسدیک صاحب تو ان کی بھی پوری زندگی گزر گئی ہے وہ بھی دو تین بھائی ہیں جنہوں نے کبوتر رکھے ہوں میں ہیں تو ماشاءاللہ ان کا بھی ایک نام رہے تو اب حالانکہ وہ پہلے نمبر پہ ہے حجسدیک صاحب مگر ان کے گیاراں کے گیاراں کبوتر جو ہیں وہ باگ گئے تھے ٹھیک ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے آندھی طفان آتا ہے کبوتر کئی نہیں بھی جاتے کئی چلے جاتے مگر یہ بات ہے کہ اگر کبوتر نیچے نیچے اڑھ رہا ہونا تو وہ آ جاتا ہے جتنی مرضی بارش ہو جتنا برضی طفان ہو مگر جو کبوتر ہائٹ میں ہوگا اس کو تو ہوا آگے لگا آگے لے جاتی اور اوپر سے جیسے بارش ہونے لگ جاتی ہے تو کبوتر جاتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ جو چھوٹ سی ویڈیو تھی بگر آپ کو پسند آئی ہوگیا اب جو آنا آزانے وگر اب جو آنے لگ گئی ہیں تو پھر انشاءاللہ جو آنا نیچ ویڈی ساتھ پھولاک آتا ہوگی تو جن دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیونے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور چی شیئر کروں گا جو کبوتر مطفان کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر نیچ ویڈی ساتھ پھولاک آتا ہوگی تب تک لے جاتے ہیں تھینکس میں فور بچک دیس ویڈیو